ہلو پرینٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو میرے چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو یہ ویڈیو میں لگ بگ ایک مہینے بعد بنا رہا ہوں کیونکہ یہ جو پچھلا مہینہ تھا وہ کافی بیجی سیڈیول والا تھا اس میں سادیاں بغیرہ بہت زیادہ چل رہی تھی تو اس قرآن سے میں بلوگ نہیں بنا پا رہا تھا لیکن دوستو آج میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ آج سے پھر میں نیو جرنی سٹارٹ کرتا ہوں جو اپنا بلوگنگ کا کہاں میں وہ پھر سے میں چالوں کر رہا ہوں تو دوستو میں کھڑا ہوں اپنے کھیت پر جہاں پر ہم نے اس بار مونگ لگائے تھے آپ کو دکھ رہا ہوگا پیچھے اور اب بارس کا سمیں آنے والا ہے اور بھوگائی کی تیاری بھی کرنی ہے تو ابھی کھیتے سے ہی پڑے ہیں تو دیکھ سکتے ہو آپ ابھی ہم نے جو مونگ لگائے تھے وہ لگ بگ پک چکے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد کٹ جائیں گے اس کے پیچھے بھی ہیں دوستو کچھ جو کٹ چکے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بنے رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری مونگ کی فشل جو لگ بگ پک چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ پھلیا کالی ہو گئی بلکل پک گئی ہے اب تھوڑے دنوں بعد ان کو کٹا جائے گا پھر اس کے بعد کھیت کی اکھائی ہوگی دیکھ سکتے ہو آپ دوستو مونگ کی فصل کافی اچھی ہے کافی بینیفیشل ہے فارمرز کے لیے کیونکہ یہ ایک تو بہت کم ڈیوریشن کی ہوتی ہے لگ بگ دوستیں ڈائی مہینے کی اور اس میں لاغت بھی بہت کم لگتی ہے تو کافی اچھی فصل ہے اور اس میں اس کو بہنے سے مٹی کو بھی زیادہ فائدہ ہے کیونکہ جو مٹی کی ارورک چھمتا ہے وہ بڑھتی ہے اس سے تو ہم نے پچھلے سال بھی اس میں مونگ لگائے تھے اور اس سے پہلے اس میں ہم نے گیون بھوئے تھے اور تھوڑی سی جگہ میں ہم نے اس میں پیاج لگایا تھا تو دوستو بنے رہی ہے ویڈیو میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی کھیت میں جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے مونگ کا جہاں پر فصل کٹ چکی ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں دوستو ادھر بھی لگائی تھی ادھر کی فصل برباد ہو چکی ہے کیونکہ وہ کافی پہلے لگا دی گئی تھی تو دوستو یہ ہمارا خید جس میں مون کی پسل لگا وقت کٹ چکی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو کی اس میں اس بار مون کافی اچھی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس میں کافی اچھی فلی آئی ہے اور اچھا اتفادن نکلے گا اس میں اور یہ کٹ چکے ہیں بس ان کو مسین کے دوارہ ریسنگ کیا جائے گا دیکھ سکتے ہو آپ دوستو دیکھ سکتے ہو کافی اچھی فلی آئی ہے اس میں دیکھ سکتے ہو دوستو دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو شاید دیکھ سکتے ہو موسیقی